بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کروں گا فالج کے حوالے سے فالج ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے لیے زندگی بھر کی معذوری لاتا ہے اور یہ میں نے کئی ایسے مریض اور آج کل چونکہ ہم ان ریس فیکٹرز کو پروپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اس میں ابھی میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا صرف ایک چیز کی طرف ہم توجہ دے دیں تو فالج تقریباً پچاس فیصد کی کمی فالج کے انسیڈنس پر لائی جا سکتی ہے فالج ہے کیا؟ اچانک دماغ کی رنگ کا بند ہونا یا دماغ کی رکھ کا پھڑ جانا جس کے نتیجے میں دماغ کا کنٹرول جسم پر ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے ایک حصہ ایکیوٹلی ہوتا ہے آپ بے ہوش ہوتے ہیں اس کے بعد پر جسم کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ کچھ لوگوں میں کسی حد تک طاقت کی واپسی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بالکل معذور رہ جاتے ہیں اچھا اب میں جو ایک چیز کی بات کرنا چاہوں جو امپورٹنٹ بڑی ہے وہ صرف اگر صرف ایک بلڈ پریشر ہم چیک کر آلیں چیک کر کے یہ اندازہ کر لے پوری پاپولیشن کے کس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے اور کس کو نہیں ہے یہ پہلا سٹم جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض تشخیص ہو گیا یا ہو چکا ہے وہ تمام لوگ ریگولر دوائی کھا لیں اور کوشش کریں کہ ان کے بلڈ پریشر ایک سو چالیس روے اگر ان کو کوئی اور ایڈیشنل چیزیں نہیں ہیں اور اگر شگر گردے کے امراض اور پراؤگرم دل کے ہیں ایک سو تیس اور اسی سے کم دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے نہ کسی بڑے ٹیسٹوں کی ضرورت نہ بڑے خرچے کی ضرورت ایک بی پی اپریٹس آپ کے پاس ہو اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ بلڈ پریشر بڑھنے کے امراض آپ میں آ رہا ہے مرض یا نہیں آ رہا آ گیا ہے تو کنٹرول رہے ہیں صرف یہ ایک سٹریٹیجی ہم اپنا لیں تو فالج کو پچاس فیصد سے زیادہ کم کیا جا سکتا ہے اور فالج کیا آپ خود جانتے ہیں زندگی بھر کی معذوری یہ تو میں نے صرف ایک بات کی اس کے ساتھ دو تین جیزیں اور اٹیج کرنے ہیں شگر کولسٹرول فیزیکل ایکٹیوٹی مٹاپے کو اپنے اندر نہ آنے دیں اور ایکسسائز ریگلر کریں تو اور ایڈیشنل فیکٹرز شامل ہو جائیں گے تو اور کمی آ جائیں امید ہے اس ویڈیو کے بعد میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک اپنا ان چیزوں کے حساب سے اندازہ نہیں کیا ہے وہ اپنا خیال کریں گے بلڈ پریشر جن کو ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول کریں گے شگر کولسٹرول اور باقی تمام چیزوں کی توجہ دیں گے تاکہ ہم فالد جیسے خطرناک مرض جو زندگی بھر کی معذوری کا باعث بڑھتا ہے اسے بچ سکیں شکریہ